اگر ہوتل کے روم میں پکڑے پولیس تو یہ غلطی کبھی مت کرنا اگر آپ کو اپنے عدکاروں کی جانکاری نہیں ہوگی تو پولیس والا آپ سے دھیرو پینسے اٹ لے گا اور کافی بڑا جروانہ بھی لگا سکتا ہے یا پھر وہ آپ کو قانون کے ایسے داؤں پیچوں میں پسا دے گا کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی تو کیا ہیں آپ کے عدکار ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیں زیادہ تا پریشانی ان کپلز کو آتی ہے جو شادی شدہ نہیں ہوتے اور ہوتلز میں جاتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو خاص طور پر ہے اور انہیں یہ جاننا بیغفت ضروری ہے اگر وہ ہوتل میں پکڑے جاتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں اور زیادہ تر پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اس کے بارے میں نہیں جانتے دوستوں ہم بتا دے کہ ہمارا دیش و سمویدھان پر چلتا ہے تو آرٹیکل 19 کی انترگر اگر ہم بات کرے اپنی دیش بھارت کی تو ہم بھارت کے کسی بھی کشیتر میں اور جگہ پر آ جا سکتے ہیں اور ہم کہیں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں اسی میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب چھپے ہیں دوستوں آرٹیکل 19 ساپ کو رائٹ ٹو لائف اور سوطنطرتا سے رہنے کا عدی کار بھی دیتا ہے ایک دھارن کے طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کپل پوٹل میں جاتا ہے شادی شدہ نہیں ہے اور اگر ریٹ پر جاتی ہے تو دونوں اپنے عدی کاروں کے لئے بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر رہنا اگر وہ اڈرٹ ہیں ان کے لئے جائز ہے کیونکہ کوئی بھی اڈرٹ اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے کیونکہ انہیں پبلک پلیس پر اس طرح کے سمبند بنانے کی ارانومتی نہیں ہے لیکن پرائیوٹ پلیس پر وہ رہ سکتے ہیں اس کے ساتھ جب آپ پوٹل جاتے ہیں تو آپ اپنا ریلیشن وہی لکھیں جو ہے اگر آپ فرینڈ ہیں فرینڈ لکھیں کلیگ ہیں تو کلیگ لکھیں کبھی بھی پتی پتی لکھنے کی غلطی نہ کریں کیونکہ ایسے میں آپ فس سکتے ہیں برے کیونکہ آپ ایک غلط انفرمیشن دے رہے ہیں تو دوستو جو بھی انفرمیشن لے کر جائیں اگر بالک ہے تو وہی انفرمیشن لکھیں کیونکہ اس سے آپ بجے رہیں گے ورنہ فس سکتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کے یہ ویڈیو کمنٹ شرکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں دہنے بار